بکیہ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ صحابہ کو بیعت فرمایا تو ان کو اور جو ہے وہ جو اہد لیا ان میں سے ایک اہد یہ بھی لیا حکم فرمایا کہ کسی سے سوال نہیں کرنا تو اس پر راوی لکھتا ہے کہ بہت سے صحابہ کو ہم نے دیکھا جنہوں نے بیعت کی تھی کہ وہ اگر گھوڑے پر بیٹھے ہیں اور ان کا چابک اور کوڑا زمین پر گر جاتا تھا تو وہ اس کے لیے بھی کسی سے نہیں کہتے تھے یار یہ مجھے اٹھا کے لیے وہ خود اترتے تھے اور وہ چابک اٹھاتے تھے حالانکہ حدیث میں جو خات کے سوال نہیں کرنا وہ اس کے منشاہ میں یہ داخل نہیں تھا ایک اتنا ایکسٹریملی جو صحابہ نے اس بات پر عمل کیا کہ وہ گرے ہوئے کوڑے کو چابک بھی اٹھانے کا سوال کسی سے نہیں کیا تو گوہا ہے کہ تذکیہ کے دنیا میں یہ دل کا سوال ہو یا زبان کا سوال ہو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کیونکہ جب لا الہ الا اللہ کی ضربے لگتی ہیں تو تعلق معا اللہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ حضوری کا ایسا مقام نصیب ہوتا ہے کہ اس کو خدا کی سوا کوئی اور نظر نہیں آتا وہ مانگتا ہے تو اللہ سے مانگتا ہے اور جو وہ شکر کرتا ہے تو اللہ کا کرتا ہے تو گوہا کہ صبر و شکر کی ساری راہیں اس کی اپنے خدا پر جا کے ٹھہرتی ہیں تو لکھا ہے کہ سلسلہ نقشبندیہ کے ایک بڑے بزرگ تھے حضرت مولانا محمد بلگرامی رحم اللہ و تعالیٰ ایک مرتبہ اپنی خانکہ میں بیٹھے ہیں ایک شخص ملنے کے لیے آئے مرید دیکھا کہ حضرت کے چیرے سے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کچھ فاقہ ہے کیونکہ حضرت کے تین دن کا فاقہ گزراوا تھا چیرہ ضرد تھا اور ناقاہت محسوس ہو رہی تھی آواز میں بھی پتہ چل رہا تھا جب وہ مرید ملا تو اسے دیکھا کہ حضرت آپ خیریت ہے تبیہ ٹھیک کہتا ٹھیک ہے حضرت آپ کو بڑی نقاہت محسوس ہو رہی ہے آپ کے چیرے سے بھی کہا کہ ہاں بس اللہ کی مشیعت کہ تین دن کا فاقہ ہے اس لیے یہ کیفیت ہے تو اسے کہا اچھا 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 ٹھیک ہے یہ بات کہی تھوڑی دیر بیٹھا تھوڑی دیر کے بعد اٹھ کے چلا گیا چلا گیا اب حضرت کے دل میں یہ بات آئی کہ یہ کھانا لینے کیا ہوگا کہ ظاہر ہے کہ ابھی بات اس کی ہوئی ہے تو چلا گیا ہوں تھوڑی دیر کے بعد کھانا لے کے آگیا کہ حضرت یہ آپ کی اب حضرت نے سوچا کہ زبان سے تو میں نے سوال نہیں کیا لیکن دل کے اندر تو میرے خیال آیا تھا کہ یہ کھانا لائے گا کیونکہ اس کی میری صورتحال دیکھ رہی تھے اب کھانا ہی لینے کیا ہوگا تو کامنسنس یہی ہے تو یہ دل کا سوال ہوگا اشراف ہو گیا اور اشراف کی بھی گنجائش تذکیہ کے دنیا میں نہیں ہے حضرت نے فرمایا کہ بھئی میں کھانا نہیں رہتا مجھے ضرورت نہیں ہے اگر نہیں حضرت آپ کو فاقہ ہے اور آپ جو بھوکے ہیں اور نقاحت ہے آپ متقبول کا قدر نہیں اس لیے کہ میں نے زبان سے تو کسی سے سوال نہیں کیا تین دن گزر گئے اور ابھی جب تو نے میرے حوال پوچھے اور میں نے بتا دیا تو فورا جب اٹھ کے گئے تو میرے دل کے اندر یہ بات آئی کہ یہ کھانا لینے گیا ہوگا تو اشراف ہو گیا میرے دل میں دل کا سوال پیدا ہو گیا اور اشراف کی بھی چونکہ تذکیہ کے دنیا میں گنجائش نہیں ہے کوئی کہ اللہ سے نگاہ ہٹ گیا اور میں نے تجھ پر اعتماد کیا کہ تو کھانا لائے گا لہذا یہ کھانا میں نہیں لے سکتا لے جاؤ اسے اسرار کیا نہیں حضرت قبول کر دیجئے حضرت آپ کی آلت دیکھے کہا نہیں نہیں لے جاؤ ٹھیک حضرت آپ کی مرضی یہ کہا اور موسیٰ بنا کے کھانا اٹھا کے چلا گیا جیسے وہ چلا گیا تو حضرت مطمئن ہو گئے تھوڑی دیر کے بعد آ گیا کہ حضرت قبول کر لیجئے کہا میاں میں نے منا تو کر دیا تھا نہیں مجھے نہیں چاہیے کیونکہ میرے دل میں اشراف آ گیا تھا اس لئے میں قبول نہیں کر رہا فرمایا کہ جب میں دوبارہ لے گیا تھا اب تو اشراف نہیں تھا آپ تو سمجھے کہ مجھے نراض ہو کے لے گیا اب تو نہیں تھا کہتا آپ تو نہیں تھا کہتا بس آپ قبول کر لیجئے ماشاءاللہ تو مطلب محبت رہیں خود دکھاتی ہے اب وہ مرید کو محبت ہی شیخ سے کس طرح شیخ کو میں کروں اور شیخ اپنے مرتبہ عالی سے بھی نہ گریں وہ بھی قائم رہے اور بات بھی ہو جائے لہذا یہ عنوان اللہ نے سمجھایا اور کھانا لاکہ پیش کیا حضرت نے کھانا تراؤل فرمائے تو معلوم ہے کہ یہ تذکیہ کے لائن اتنی نازک ہے کہ دل کے سوال کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ دل میں کہ یار کاش یہ مجھے دے دے یار کاش یہ مجھے مل جائے اس لئے کہ آپ لینا اور دینا یہ آسمان سے فیصلے ہونے ہیں لہذا تذکیہ والی کی نہیں کہا وہاں ہونے کہ یا اللہ تو مجھے بھی ایسا دے دے یا اللہ تو مجھے بھی ایسا کھلا دے مانگے وہاں سے بھلے وہ چیز مانگے تو مانگنے کے ڈائریکشن جو ہے وہ مخلوق سے خالق کی طرف موڑ کے رکھے یہی ولایت و معرفت ہے یہی ولی اور ہم میں فرق ہے کہ ہماری نگاہ مخلوق پر رہتے ہیں کہ یار تو دے دے لیکن ولی کی نظر خالق پر رہتے ہیں کہ یار دے دے تو گویا ہے کہ اس سے اپنے اس کا آسمانوں والے کو یار بنا رکھا ہے اس سے سبح شاہ مناجات کرتا ہے اس ہی سے مانگتا ہے اتنا سا میرے دادہ بھی حضرت ڈاکٹر عبدالعی عارفی انتیس سے شروع فرمایا کرتے تھے کہ ولایت و معرفت جو ہے نگاہ سخن بدلنے کا نام ہے کہاں مخلوق پر نگاہ ہے کہاں خالق پر نگاہ ہوگی مانگنا ہوگا لیکن مخلوق کے وجہ خالق سے مانگنا ہے دیان خالق تر رکھنا فرمایا یہ ولایت و معرفت بن جاتی ہے اور مخلوق تر رکھنا یہ ہرس اور لالج بن جاتا ہے فرمایا کہ یہ تو اشراف جو ہے یہ چیز مجھے دے دے اس آدمی سے نگاہ اٹھا کے خالق آدمیت کی طرف رکھے کہ اللہ آپ اپنے خزانے سے مجھے عطا کر دیجی اللہ پورا کر دیتے ماشاءاللہ تو حضرت اس زمن میں تو عام چلتے پھرتے لوگ ایک دوسرے سے سوال کری رہے ہوتے ہیں مسلمان بھی اور سالک لوگ بھی تو حضرت وہ بھی بلکل سٹاپ کر دیں اس چیز کو اس پریکٹس کو اور پھر اللہ کی طرف ہی نظر اچھا سوال کیا اس لئے تو مراتب ہیں فرق مراتب ایسے تو ہیں عام لوگ جو سوال کر رہے ہیں ان کے اللہ کے درجے بھی عام ہیں اگر سالک بھی کر رہے ہیں سالک کا اپنا ایک درجہ ہے لیکن جو اکشیم صدیقین کا مقام عارفین کا مقام اس کے پانی کے لئے تو پھر وہی ہے کہ نگاہ ہٹ جائے ایک طرف سے اور اللہ پر نگاہ رہے ہیں اور جو یہ نقشہ ہوتا نقشوں میں نظر آتا ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں پیچھے دورے کوئی اور چلا رہا ہے بے شک وہ کہتے ہیں نا کہ ریل گاڑی کی لال اور ہری جنڈی کی کوئی طاقت نہیں ہے پیچھے کچھ اور طاقت ہے اب ہری جنڈی سے گاڑی رک جاتی ہے چل پڑتی ہے لال جنڈی سے رک جاتی ہے تو جنڈی میں کیا طاقت ہے اس جنڈی اصل میں ایک آثارٹی کی علامت ہے اس آثارٹی کی طاقت ہے تو دنیا میں جو کچھ ہوتا نظر آتا ہے یہ اصل پیچھے اللہ تبارک و تعالی کی آثارٹی کام کر رہی ہے بے شک کہ جس کو ہم کہتے ہیں نا اللہمہ لامانی علیمہ آتائیت اللہمہ لامانی علیمہ آتائیت اے اللہ کوئی منع کرنے والا نہیں جس کو تُو دینا چاہے ولا موت علیمہ مناتا اور کوئی دینے والا نہیں جس کو آپ منع کر دیں اللہ اکبر کرتے ہیں یہ وہ حقیقت ایمان کی لہذا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو ہر نماز کے بعد پڑھنے کے تمام فرمائے بخاری کے حدیث ہے یہی حقیقت کہ نماز سے ہم یہی حقیقت سیکھتے ہیں کہ بس ساری دینے اور لینے کی دوریں اللہ تبارک و تعالی سے چلتی ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ بے شک